اس کے بعد ایک زندگی ہے جس میں میرا آپ کا رشتے ناتے ہیں یہ مشکل اسلام ہے نماز واسطہ ہے تو ہیک لوٹا پانی چاہیے دے دا ہمیں جاہیے دیں لیکن بیوی کے ساتھ نبھانے کے لئے اور بیوی کو خاند کے ساتھ نبھانے کے لئے بہت بڑے اسلام کی ضرورت دکان پر بیٹھ کر سچ بولنے کے لئے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے تولتے ہوئے صحیح تولنے کے لئے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے وعدہ کر کے وعدے پر جمنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے دھوکے سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے سود سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے جھوٹ سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے بشر ہے دو کبھی نہیں کرے ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گئے دھوکہ کبھی نہیں دیکھ یہ ان سارے بڑے تاجروں سے پوچھو یہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کم نہیں چلتا اور حیرہ بھیری کے بغیر پھر کم کیسے چلک اور میرے نبی نے میرے رب نے مل کر کہا جھوٹوں پر اللہ کی لانت فَنَجِعَنَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْ الْقَاظِبِينَ جھوٹ پر میرے اللہ کی لانت میرے نبی سے پوشا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا پھر پوشا گیا بخیل ہو سکتا میں نے کہا ہو سکتا پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا میں نے جھوٹ نہیں بول سکتا میرے نبی وضو فرما رہے تھے اور صحابہ وضو کا پانی ہاتھوں پہ لے رہے تھے نیچے نہیں کرنے دے رہے تھے کوئی پی رہا تھا کوئی موں پہ مر رہا تھا کوئی ہاتھوں پہ کس سینے پی رہا تھا تا میں کہا ما یحملکم علیہ آدھا یہ کیوں کر رہے ہو کہ حب للہ ولی رسول کہ یا رسول اللہ اس کے رسول کی محبت میں آپ نے کہا سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے من سر رہو ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ پھر میں تو میں بتاؤں کہ مجھ سے اور میرے اللہ سے سچا پیار کرنے والا کون ہے جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں میرا رب بھی پیار کرتا ہے جانبین سے کیوں جی بتائیں کہ فَلْيَسْتُقِلْ حَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے جس سے میں اور میرا رب پیار کرتے ہیں وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہمیشہ سچ بولتا فَلْيُدِّلْ أَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا وہ امانت دار ہوتا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا جو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے رب سے پیار کرتا ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں میرا رب پیار کرتا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا فَلْيَوْسَنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَوْا وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے یہ تین کام کرنے والا مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرنے والا ہے اور اس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرنے والے ہیں باقی سب دعوے باطل ہو کر عدالت سے نکال دیے جائیں گے تو معاشرت ایک وہ اسلام ہے جس کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی گیارہ گھر بسائے اور ایک آپ کو حدیث سناتا مالی فن نسائمین رغبتن مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ایک اور حدیث سناتا ہوں مَا تَزُوَّشْتُ وَمَا زَوَّشْتُ اِلَّا بِوَحْيًا مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی اتری جبریل آئے پھر میں نے شادی کی پھر میں نے بیٹی کی شادی کی یہ سب شادیاں اللہ کے عمر کی تھیں آپ کی عمر پچیس سال ہے اور آپ ایک خاتون سے شادی فرما رہے ہیں جن کی عمر چالیس سال ہے ان کی ایک منگنی ٹوٹی ہے ورقہ بن نوفل کے ساتھ چچا زاد بھائی تھے منگنی ہوئی ٹوٹ گئی یہ بھی ایک ایپ بن جاتا ہے پہلی شادی ہوئی ابو حالہ کے ساتھ ایک بیٹا ایک بیٹی ان کا انتقال ہو گئی بیوہ ہو گئی دوسری شادی ہوئی ابن عابد کے ساتھ اکبہ بن عابد ایک بیٹا ہوا وہ فوت ہو گئی دو شادیوں سے اولاد ہے پہلے ایک منگنی ٹوٹ چکی ہے وہ چالیس برس برس گزار کے جوانی کا دروازہ کروس کر چکی ہیں اور یہ اٹھتی جوانی پچیس برس کی عمر ہے اور آپ ان سے شادی کرتے ہیں اور زندگی کے پچیس برس ان کے ساتھ گزار دیتے ہیں حالانکہ آپ جیسے حسین تو کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوئی ایک بڑیا نے آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کیا خوبصورت تعبیر ہے وہ یوں کہتی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودمی کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا سبحان اللہ اسے چودمی کا چاندی کپڑے پہن کے اتر آیا ایسا حسن کے دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے وسیم ایسا حسن کے جذر سے دیکھوں حسن غلام نظر آئے قسیم فی عینی ہتعاج آنکھوں میں چمک بھی کشش بھی حسن بھی جمال بھی کمال بھی روشنی بھی اور زبان میں مٹھاس بھی حبت بھی جلال بھی جمال بھی گردن سراہی دار خوبصورت سر سے لے کر پاؤں تک حسن کے پیکر اور چالیس سال کی عورت سے شادی کر دی اور پچاس برس عمر ان کے ساتھ ہوئی تو ان کا انتقال ہوا اس کے بعد آپ نے دس شادیاں کٹھی کر لی پچاس سال دلوان جھرو جاتی اور دس شادیاں کہت ما تزوشت ما وازوشت میرے رب کا آسمان سے عمر آیا تم میں نے یہ شادی کی ہر شادی کی پیچھے مسلحت میرے بھائی بینوں معاشرت کا اسلام مشکل اسلام اور اس کا درجہ عبادات سے بڑا ہے نفلی عبادات فرائض کا تو کوئی مقابلہ کوئی نہیں نفلی عبادات سے اس کا درجہ بڑا ہے اور خاص طور پر یہ خامد اور بیوی کا رشتہ یہ تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے سب سے بڑا رشتہ ہے سب سے بنیادی رشتہ سب سے بڑا ہے